سلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس آپ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ثابت ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کیسے دنیا کے سب سے مہنگے ترین کوئن کا مجودہ مارکٹ کی صورتحال میں مالک بننا ہے دوستو اگر آپ مجھے ایک مدد سے فالو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو کبھی بھی بٹکوائن بائے کرنے کا مشورہ نہیں دیا لیکن آج کی اس مارکٹ میں جو مارکٹ کی صورتحال ہو چکی ہے اس کے اکورڈنگ سبھی کوئن کو سائیڈ آف کرتے ہوئے کیونکہ سبھی کوئن مارکٹ کے ایک ہی کوئن کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کا نام ہے بٹکوائن اور بٹکوائن ہے مارکٹ کی ایک فادر فگر تو آج ہم ٹریڈ کرنے کی بات کریں گے اور آپ کو پورا میکنیزم بتائیں گے کہ آپ نے کیسے بٹکوائن کو بائے کر کے مجودہ صورتحال میں ڈیلی کی صورت میں بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ہیں تھوڑے سے بھی فنگار یہاں پر ایک پورا میکنیزم پورا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو فارورڈ نہیں کرنا کیونکہ ایک ایک چیز آپ کی پروفٹ کے لیے ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے اگر آپ یہاں پر کوئی بھی چیز جلد بازی میں آ کر مس کر دیتے ہیں تو یقین مانئے کہ اس کریش کرتی ہوئی مارکٹ میں اور کبھی پمپ اینڈ ڈم کرتی ہوئی مارکٹ میں آپ ارننگ کرنے کا ایک بہت بڑا موقع اپنے حال سے گوا دیں گے سو جتنا بھی آپ کا لوس ہو چکا ہے ہم اس ویڈیو سے اور بٹکوائن سے ریکاور کریں گے کیونکہ بٹکوائن میں رہتی ہے دوستو سب سے زیادہ فلیکچویشن اور ہم نے فلیکچویشن کا فائدہ لینا ہے موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مارکٹ میں نیو لسٹنگ کوائنز آتے ہیں تو ہم ارننگ کیسے کرتے ہیں فلیکچویشن سے چند ہی منٹو بعد یا گھنٹو بعد جب وہ انویشن زون سے نکل جاتے ہیں یعنی کہ پمپ اینڈ ڈم میں سے نکل جاتے ہیں تو ہماری کمائی ایک دم سے تھپ کر جاتی ہے لیکن ہم بٹکوائن میں انٹری ہی دوستو اس طریقے سے لیں گے کہ مجودہ صورتحال میں اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ اس مارکٹ میں جس میں آپ میں سے کئی دوستوں کو بٹکوائن میں ٹریڈ کرنے کا بلکل بھی ایکسپیڈینس نہیں ہوگا کیونکہ اس کی پرائز اتنی بڑی ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی میں کتنے بٹکوائن بائے کروں کہ مجھے پروفٹ ہوگا مجھے فائدہ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ کی بائن کس لیول کی کس طرح کی ہوگی جو آپ ہر صورتحال میں بٹکوائن کی فلیکچویشن کو گردن سے پکڑ کے رکھیں گے اور آپ ارن کر سکیں گے ساری چیزیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس کے لیے چلیں گے ہم بٹکوائن کے کینڈل چارٹ کی طرف یعنی اس کے مارکٹ کی طرف جہاں پر وہ فلیکچویٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں کرپٹو سے جوڑی خر انفرومیشن فوری طور پر محصول ہوتی رہے تو آپ نے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دی رہا ہے اور اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے تمام گروپس تو ان کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہماری کرپٹو پریمیم اکیڈمی تو اس کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو تمام میکنیزم کے بارے میں اگاہی دوں کہ آپ نے کس طرح سے بٹکوائن میں بائنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا جو اب انفرومیشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو دوستو بٹکوائن مارکٹ کا وہ کوائن ہے جس کے بغیر کرپٹو کرنسی کی دنیا کا ورڈ پورا ہی نہیں ہوتا سیکنڈ ٹھنگ جو آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ کوئی بھی بلوک چین کا اونر کسی بھی قسم کا انویسٹر کوئی بھی کمپنی اور ایون کے کوئی بھی ملک آنے والے وقتوں میں بٹکوائن کو اپنے پاس رکھے بغیر اپنی سٹرنٹ شو نہیں کر پائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ممالک نے اسے جب اپنانے کی بات کی تو سب سے پہلے بٹکوائن کو اپنے ایسٹس اپنانے کی کوشش کی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی چھوٹے کوئن کو اپنا ایسٹ بنانا جاتے ہیں تو دوستو دنیا کے بڑے سے بڑے بزنسمن کے اکاؤنٹ میں اگر آپ نظر مار کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف وہ پریفر دیتے ہیں بٹکوائن کو بائے کرنے میں لیکن اس وقت بٹکوائن کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں مارکٹ میں ستر ہزار کی ورث رکھنے والا یہ کوئن پہلے آتا ہے پچاس ہزار پہ اس کے بعد آتا ہے فورٹی ٹو تھاؤزن پہ پھر اس کے بعد اس کی پرائز آتی ہے تھرٹی تھاؤزن پہ اور یہ فلیکچویشن اس کی ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بات الگ ہے کہ کسی نے شاید آپ کو اتفاقہ نگاہی نہ دی ہو اس وقت بٹکوائن پچھلے تقریباً تین سال کی سب سے کم ترین سطح پر آ چکا ہے اب ہم نے دوستو ٹریٹ کیسے کرنی ہے اور ہم نے پمپ اینڈ ڈمپ کو انجوائے کیسے کرنا ہے کیونکہ ہم موسٹلی عام روٹین میں آپ کو یہ کوئن اس لئے ریکمنڈ نہیں کرتے کہ سبی کو یہاں پر شوق ہے ایک پروپر کوئن کا مالک بننے کا اب ظاہری بات ہے ابھی بھی یہ بائیس ہزار پانسو چوالیس مطلب کے ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن فائیو ڈبل فور کی مالیت کا کوئن ہے ابھی بھی اس کا مالک صرف وہی بن سکتا ہے جس کی سٹرنٹھ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر ہم اسے پاکستانی روپیز کی بات کریں تو یہ اس وقت بائیس ہزار مطلب ایک ڈالر اس وقت دو سو پانچ روپے کا ہے تو قریب یہ پنتالیس لاک سے بھی اوپر کا ایک کوئن ہے اب آپ نے ایک کوئن ہریدنا نہیں ہے ہم نے انجوائے کرنا ہے اس کی فلیکچویشن کو پکڑ کے جو اس نے پمپ اینڈ ڈمپ لگا کر رکھی ہوئی ہے مارکٹ میں اب سبھی کوئن اس وقت مارکٹ میں خاموش ہیں جو میں پولیسی آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں یہ فور دا ٹائم بین اس مارکٹ کے لیے ہے یہ مارکٹ جب تک اب صورتحال ایسی رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن بیٹکوئن کی مارکٹ ایسی رہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ ایک مہینہ اور دو مہینے تین مہینے اور ایک سال تک بھی ایسی صورتحال رہ سکتی ہے البتہ یہ میں نے صرف آپ سے ایک اندیشہ شیئر کیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پومپ اینڈم کی تو دوستو جب آپ سو رہی ہوتے ہیں تو موسٹلی بیٹکوئن کی فلیکچویشن کی جو ٹائمنگ ہے میں آپ کو ڈیلی مارکٹ کی ہماری ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے صبح چھے سے سات کے درمیان لے کر صبح کے دس ساڑھے دس تک بیٹکوئن کی مارکٹ میں ہمیں لازم پومپ اینڈم دیکھنے کو ملتا ہے ٹریڈ کرنے کا بہترین ٹائم وہ بھی ہے اور اس کے بعد دوسری ٹائمنگ جو پاکستان کے شام جو ایوننگ کے چھے سے نو ہوتے ہیں اس کے درمیان بھی اس کی ٹریڈ بہت اچھی رہتی ہے خیر ابھی بات کرتے ہیں کہ آج اس کی فلیکچویشن کیا رہی دو ہزار ڈالر اب دو ہزار ڈالر کے اکورڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ آپ بیٹکوئن کے خود مالک بن سکتے ہیں کیسے پورے کوئن کے بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ جس طرح مرضی لے لیں وہ اسے فور پالیسی میں لے سکتے ہیں ثری سٹیپ میں لے سکتے ہیں فائف سٹیپ میں آپ نے اسے بائے کرنا ہے تھاؤزنڈ ڈالر کا لیکن ہر انٹری آپ کی ہنڈر ڈالر کی ہونی چاہیے اب ہماری ویڈیو کا جو سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ نے صرف و صرف ون تھاؤزنڈ ڈالر انویسٹ کرنا ہے اور آپ ون تھاؤزنڈ ڈالر کے ساتھ ان کر سکتے ہیں فائف ہنڈر ڈالر سے پلس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پانچ ہزار ڈالر تک ان کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس پالیسی پہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کئی بار فائف ہنڈر ڈالر ان کر سکیں گے کئی بار ایک بار نہیں کئی بار تو وہ آپ کی صلاحیت پر ڈیبینڈ کرتا ہے تو آج کے دن کی بات کرتے ہیں فیلال صرف آج کے دن کی اور بٹکوائن روز یہی کر رہا ہے ایک مدد سے لیکن ہم نے کبھی اس کے اوپر ڈسکشن اس لیے نہیں کی کہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بٹکوائن کی مارکٹ بائیس سے بیس ہزار تک کا لو لگا دے گی سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بائیس ہزار پانچ سو پہ اس وقت مارکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ فرسٹ انٹری ہنڈر ڈالر کی لیں گے یہاں پر اچھا اس میکنیزم کو فالو کرنے کے لیے آپ کے پاس مینیمم تھاؤزن ڈالر ہونا چاہیے یہاں پر میں آپ کو ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم کونٹینٹ کی طرف آگے بڑھیں کہ کسی صورت آپ نے اپنے گھر کی کوئی قیمتی چیز کسی سے ادھار لے کر یا کوئی بھی ایسا کام کر کر جو آپ کے لیے بعد میں جان کا عذاب بنجے ایسا کام نہیں کرنا کتن یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے موں میں پانی آئے لالہ چاہے تو آپ اس طرف آ جائیں کیونکہ میرا کام ہے کہ موقع کی مناسبت سے آپ کو اگاہی دینا کہ ہاں یہ اپوچنیٹی ہے اور اسے ایویربل ہم کر سکتے ہیں تو اس کی دستیابی کے لیے دوستو آپ کی پہلی انٹری ہونی چاہیے بائیس ہزار پانچ سو پہ ہر گیپ میں آپ سات سو ڈالر کا گیپ رکھ سکتے ہیں ہر بائنگ میں اب بائیس ہزار پانچ سو میں سے اگر آپ سات سو نکال دیتے ہیں تو پیچھے رہ جاتا ہے اکیس ہزار آٹھ سو اکیس ہزار آٹھ سو پر بھی یعنی کہ ٹوئنٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈر پر بھی آپ ہنڈرڈ ڈالر کی بائنگ کر سکتے ہیں اچھا یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو میکنیزم بتانے جا رہا ہوں یہ کن دوستوں کے لیے ہیں جن کے پاس منیمم آخری سرمایہ صرف اور صرف ایک ہزار ڈالر ہے ٹھیک ہے جو پاکستانی اس وقت دو لاکھ رپیہ کے قریب بن جاتا ہے خیر اب ظاہری بات ہے اب بات کرتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ ورس موجود ہے وہ بھی اس کے اندر انٹری لے سکتا ہے لیکن وہ اپنا ٹرن آور بڑھا سکتا ہے مطبع وہ ہنڈرڈ ڈالر میں ٹرن نہ لے وہ ٹو ہنڈرڈ کی لے لے ہر ٹرن کو تھری ہنڈرڈ کی کر لے لیکن ہم بات کریں گے فیلال منیمم انویسمنٹ رکھنے والے کے لیے اچھا دوسری انٹری آپ کی ہو گئی ٹوینٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ پہ پھر آپ کی تیسری انٹری ہو گئی ٹوینٹی ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ پہ اب اسی طرح ہی آپ کی چوتھی انٹری ہو گئی ٹوینٹی ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ میں سے اگر آپ سیون ہنڈرڈ نکال دیتے ہیں تو آپ کا رہ گیا بیس ہزار چار سو ٹوینٹی تھاؤزن فور ہنڈرڈ پہ آپ کی چوتھی انٹری ہو گئی اور پانچویں انٹری دوستو آپ کی یہ جو پانچویں جو لاسٹ انٹری ہوگی وہ ہوگی انیس ہزار سات سو پہ اچھا اب انیس ہزار سات سو پہ اگر آپ کی پانچ انٹرییں پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کو دوبارہ بٹکوائن جو ہے اچانک سے بائیس ہزار پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ خود کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کی پروفٹ لیول کیا ہوگی آپ نے خود کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنا پروفٹ بچ جائے گا اچھا اب مال لیں یہاں سے مارکٹ ریورسل نہیں مارتی انیس ہزار سے کیونکہ مارکٹ میں ہر طرح کی پریڈکشن موجود ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ مال لیں انیس ہزار سات سو کے بعد مارکٹ ہزار کا کریش لگاتی ہے تو پھر آپ کی اگلی انٹری ہونی چاہیے ایٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ سیونٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ سکسٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ اور ففٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ یعنی کہ یہ میں نے آپ کو یہ جو پروگرام بنا کر دیا ہے یہ ٹوٹل سیکیور ہے ٹوٹل سیکیور آپ کا ون تھاؤزن ڈالر کہیں جانے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کوئن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے جو اگر لیکوڈ ہوتا ہے برباد ہوتا ہے تو کرپٹو ہی گئی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ فیوچر دنیا کا آج بھی دوستو کرپٹو ہی ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ موسٹلی پرابلم یہ دیکھی گئی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں ڈمپ کا کہ جی یار یہ سستہ ہو تو ہم بائے کریں گے لیکن پرابلم یہ ہے جب سستہ ہو جاتا ہے تمہارے ہاتھ کامنے شروع کر دیتے ہیں اسی لیے ہم نے کسی بھی کوئن کو آج چندہ پسند نہیں کیا چاہے وہ ایتھیریم ہو کی ایس ایم ہو بی این بی ہو کوئی بھی کوئن ہو ہم نے آج مارکٹ کے فادر کو بگڑ لیا ہے مان لیں یہ دس ہزار ڈالر پہ بھی چلا جاتا ہے آپ کا نقصان نہیں ہوگا آپ بن جائیں گے بٹ کوئن کے مالک اور ہر طرح سے آپ کی ٹریٹ سیکیور ہوگی کل کو بٹ کوئن دس ہزار تک بھی چلا جاتا ہے اور جب ریورسل مارے گا تو آپ کتنے بٹ کوئن کے مالک بن سکتے ہیں یا آپ کے پاس ایک بہترین چوائس ہوگی لوگ خواب دیکھتے ہیں بی ٹی سی کے مالک بننے کے لیکن آپ ون تھاؤزن ڈالر میں ایک اچھے خاصے پارٹیسپیشنٹ اس کے بن سکتے ہیں یعنی حصے دار اور اسی میکنیزم پہ ڈیلی اگر آپ ورد کر لیتے ہیں بلیو کریں آپ ڈیلی ارن کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت مارکٹ میں ایک ہی کوائن رہ گیا ہے جو ڈیلی ارننگ دے رہا ہے اور میں نے خود بھی کی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے لیکن میں اپنا ذکر اسی لئے قدر آتا ہوں کہتے ہوئے کہ میں کوئی یہاں پر لالچ کریٹ کرنے نہیں آیا سو پلیز ڈسکلیمر رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے مجود نہ ہوئے تو پلیز آپ نے اس کے لئے کوئی سر توڑ جوڑ کنے کی کوشش نہیں کرنے سو دوستو ہوفیلی آپ اس میں انٹری تو لے چکے ہوں گے اب ایکزٹ کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کی ایکزٹ جب آپ کی بائنگ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ نے جو بائنگ کی ہے وہ کہاں پر آپ کو پلس دے رہی ہے مان لیں آپ کی فرسٹ بائنگ تھی بائنس ازار پانچ سو کی اور آپ کی چھٹی بائنگ تھی انیس ازار سات سو کی جب انیس ازار سات سو والی بائنگ بیس ازار چار سو اکیس ازار ایک سو اکیس ازار آٹسو والی ساری اکٹھی ہو کے دوبارہ مارکٹ تئیس ازار پی آتی ہے تو آپ کا پروفٹ کیا ہوگا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کیا انڈ کر رہے ہوں گے ون تھاؤزن ڈالر کے ساتھ تین سو ساڑھے تین سو چار سو ڈالر انڈ کرنا ایک مزاق ہوگا اور اس مارکٹ میں بھی آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھ نہیں سکتے سو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری کوشش پسند آئی ہو تو ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی آئیڈیا وہ ایسے نہیں آ جاتا اس لیوں پر محنت کرنی پڑتی ہے تو خوففلی میری محنت کے لیے جو میں نے آج تک آپ کو کبھی کوئی ورڈ نہیں بولا میں وہ بولنے لگا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے لائک کرنے کے بعد ان دوستوں میں شیئر کیجئے گا جو واقعی مارکٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں ان کا بہت لوس ہو چکا ہے اور وہ لوس ریکاور کرنا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ